اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر کسی بھی انسان میں وائٹمین ڈی کی کمی ہے اور وہ اپنا ٹیسٹ نہیں کروا سکتا یا تو اویلیبلیٹی کی وجہ سے یا پھر اس کے کاؤسٹ کی وجہ سے اس کی قیمت کی وجہ سے تو کیا ہمارے پاس کچھ ایسے طریقے ہیں کہ ہم ٹیسٹ کیے کروائے بغیر یہ جان سکیں کہ کسی انسان میں یا خود ہم میں وائٹمین ڈی کی کہیں کمی تو نہیں کیونکہ وائٹمین ڈی بہت اہم چیز ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دو چیزیں کہوں گا کہ آج کے اردو کے خباروں میں خاص طور پر خبر آئی ہے کہ امریکہ نے اگلے تین مہینے کے لیے جو دوائی ہے ریم ڈیسی ویر اس کا سٹاک خرید لیا ہے تو اس سے پہلے آج سے دو دن پہلے میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اور اگر آپ لوگوں کو اس میں انٹرسٹ ہے تو نیچے جو ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے ریم ڈیسی ویر کے نام سے آپ اس کو کلک کر کے وہ اس دوائی کے اوپر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا اگر آپ لوگوں میں سے کوئی لوگ جو برین ہیمریج یعنی ہیمریجک برین سٹوک جس کو کہتے ہیں یا فالج کی وہ قسم جسم کے دماغ کی شریان پھٹتی ہے اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا ہوا ہے تو آپ وہاں سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو میں نے بنائی ہے تو واپس آتے ہیں وائٹیمن ڈی کی طرف وائٹیمن ڈی انتہائی اہم ہے ہمارے مختلف جسم کے حصوں کے کام کرنے کے لیے اس کا دوسرا نام سن شائن وائٹیمن بھی ہے سن شائن اس کو وائٹیمن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورج کی شون سے حاصل کیا جاتا ہے عام طور پر لیکن آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کی سات ارب پلس کی جو آبادی ہے اس میں سے کم از کم ایک ارب لوگ جو ہیں وہ وائٹیمن ڈی کی کمی کا شکار ہیں اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اس نئی دنیا میں موڈرن ڈیز میں گھروں کے اندر رہتے ہیں خاص طور پر گرمیوں کے مہینے میں کیونکہ گرمیوں کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس وقت سورج کی جو شوائیں ہیں ان کے اندر الٹرا وائلٹ بی ریڈییشنز ہوتی ہیں ان کی سٹریندھ اتنی ہوتی ہے یعنی تین سے زیادہ کہ آپ اگر اپنے آپ کو روزانہ دس منٹ کے لیے ایکسپوز کریں اپنے آپ کو وہاں پہ سورج کی روشنی میں رکھیں تو آپ کے اندر وائٹیمن ڈی کافی بن سکتا ہے لیکن کیونکہ ہم نہیں کرتے اگرچہ آج کل اس کی سٹریندھ سات سے لے کے دس تک الٹرا وائلٹ چال رہی ہے اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری خوراک میں ہمارے کھانوں میں وائٹیمن ڈی کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے اور تیسری اور اہم وجہ یہ ہے کہ اگر آپ فرض کریں کہ ایک شخص نوروے میں رہتا ہے تو وہ گورا چٹا اور فیرس کلر اس کا سکن ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ سورج کی شوائن ترچی پڑتی ہیں ان لوگوں کو کیونکہ کینسر کا خطرہ نہیں ہے تو ان کی جلد میں میلانین کم ہوتا ہے جو کہ سورج کی شوائن کو روکتا ہے ہمارے جسم میں داخل ہونے کے لیے لیکن کیونکہ وہاں پہ ترچی پڑتی ہیں تو وہاں پہ عام طور پہ جو الٹرا وائلٹ کی سٹرنٹھ ہے وہ بڑی کام ہوتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ غور کریں تو وہ لوگ جو ایفریقہ میں رہتے ہیں یا جو ایشیا کے ان ملکوں میں رہتے ہیں جو جہاں پہ سورج کی شوائن سیدھی پڑتی ہیں جیسے سری لنکا یا ساؤتھ انڈیا یا پاکستان کا جو سندھ کا علاقہ ہے تو وہاں پہ لوگوں کے رنگ کالے یا ڈارک ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ سورج کی شوائیں انسان کے جسم میں چلی جائیں تو یہ مختلف جو سکن کے کینسرز ہیں جیسے کہ سکویمس سیل کارسینوما ہے یا میلانوما ہے اس کی وجہ بنتی ہے تو اللہ نے اس سے بچانے کے لیے آپ کی جلد کے اندر میلانن نامی ایک پیگمنٹ رکھا ہے جو سورج کی شوائن کو آپ کے اندر نہیں جانے دیتا لیکن نقصان اس کا یہ ہے کہ وائٹیمنٹ ڈی نہیں بنتا تو یہ تین بہت بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر وائٹیمنٹ ڈی کی کمی ہو سکتی ہے لیکن سب کو پتا ہے کہ کرونا اور باقی انفیکشنز کو لے کے وائٹیمنٹ ڈی کی کمی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارا ایمیون سسٹم کے کام ہونے کی تو اگر اگر آپ یہ ٹیسٹ نہیں کروا سکتے جو کوسٹلی ہوتا ہے تو کیا وہ طریقے ہیں کیا وہ علامات ہیں جو اگر کسی شخص میں ہوں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو وائٹیمنٹ ڈی کی کمی کا شکار ہے ایک تو بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جسم میں پتھوں کا درد جو مسلز کا پین ہے وہ اس کی وجہ ایک بہت بڑی یہ ہے کہ وائٹیمنٹ ڈی جب کم ہوتا ہے تو لوگوں کو پتھوں کا درد رہتا ہے وہ مختلف علاج کرواتے ہیں لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوتا تو یہ ایک انڈائریکٹ ایک اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کے جسم میں وائٹیمنٹ ڈی کی کمی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کیونکہ ہماری جو ہڈیاں ہیں اگرچہ ان کی گروت 18 سال کے بعد رک جاتی ہے لیکن ان کا ویر اینٹیر یعنی ان کی نشونوہ گروت یا بڑھوتری اس سینس میں کہ وہ مضبوط ہوتی ہیں یا ان میں کمزوری ہوتی ہے وہ چلتی رہتی ہے کیونکہ جو کچھ سیل ہوتے ہیں جس کو ہم اوستیو کلاسٹ کہتے ہیں وہ بون کو توڑتے ہیں اور اوستیو بلاسٹ جو ہوتے ہیں وہ اس کو بناتے ہیں تو اب وائٹامین ڈی بہت ضروری ہے اوستیو بلاسٹ کے لیے اور اگر فرض کریں کسی میں کمی ہوگی تو اس کو ہڈیوں کا بھی درد ہوگا فرق کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ پٹھوں کا درد ہے یا ہڈیوں کا پٹھوں کا درد عام طور پر چلنے پھرنے سے ہوتا ہے اور جسم کے کسی ایک خاص حصے میں ہوگا لیکن ہڈیوں کا درد عام طور پر لیٹے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی اور پورے جسم میں آپ کو محسوس ہوتا ہے تو پٹھوں کا درد اور ہڈیوں کا درد یہ دونوں اس بات کا ایک علامت ہوتی ہیں کہ آپ میں وائٹامین ڈی کی کمی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی وجہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں بار بار انفیکشنز ہوتی ہیں اگر کسی شخص میں بار بار انفیکشنز ہوں کیونکہ اس کا ایمیون سسٹم کمزور ہوتا ہے تو اس میں بھی وائٹامین ڈی کی کمی ہوتی ہے کیونکہ پھر وہ ہیلنگ کا پروسس کو بہت متاثر کرتی ہے اور اسی طرح سے اگر خدا نہ خاصتہ زندگی میں کسی کو کسی وقت فریکچر ہوا ہو بون کا اور فریکچر کے ہیل ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وائٹامین ڈی کی کمی ہو سکتی ہے اکثر لوگوں کو رات کو نیند ڈسٹرب ہوتی ہے تو ہمارے برین کے پروپر فنکشننگ کے لیے وائٹامین ڈی ضروری ہے رات کو اکثر نیند کی خرابی نیند کا کم آنا بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وائٹامین ڈی کی کمی ہو سکتی ہے بعض لوگوں کا دل نہیں کرتا کام کرنے کو وہ ہر وقت چڑچڑے پن کا شکار رہتے ہیں اور وہ اکثر اداسی کا شکار رہتے ہیں تو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ آپ کے جسم میں وائٹامین ڈی کی کمی ہو سکتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو عام طور پر سویٹنگ ہوتی ہے لیکن وہ جو پسینے ہوتے ہیں وہ جو سویٹنگ ہوتی ہیں وہ جو تریلیاں ہوتی ہیں وہ چہرے پہ یا فور ہیڈ پہ زیادہ ہوتی ہیں یا سر پہ زیادہ آتی ہیں لیکن وہ باقی جسم پہ اتنی نہیں ہوتی تو یہ بھی اس بات کوئی علامت ہوتی ہے عام طور پر کہ وہ انسان جو ہے وائٹامین ڈی کی کمی کا شکار ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بعض وقت جو ہمارے کان کے اندر جو چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں جس کو ہم آسیکلز کہتے ہیں ان کے لئے وائٹامین ڈی بہت ضروری ہوتا ہے اور اگر کسی میں وہ وائٹامین ڈی کم ہو تو پھر اکثر لوگوں کو چکر آتے ہیں جس کو ہم بینائل پوزیشنل ورٹائگو یا بی پی بھی کہتے ہیں تو یہ بھی ایک انڈائریکٹ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کو وائٹامین ڈی کی کمی ہو سکتی ہے اکثر لوگ جن کو یاداش کا پرابلم بنتا ہے جن کو سوچ کا پرابلم بنتا ہے ان مریضوں کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے کاغنیٹیف فنکشن خراب ہیں جیسے الزائیمرز ہوتا ہے ان کو ڈیمنشیا ہوتا ہے تو یہ بھی وہ مریض ہیں جن میں عام طور پر وائٹامین ڈی کی کمی ہوتی ہے تو یہ کچھ وہ طریقے ہیں جس سے آپ لوگوں کو کسی حد تک ہی اندازہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی انسان میں اگر وائٹامین ڈی کی کمی ہے انجیکشن یا کیپسول ہوتا ہے وہ کم از کم دو ہفتے کے بعد ایک انجیکشن ضرور پانی میں ڈال کے پیئیں یہ لگانے والا انجیکشن نہیں ہے یہ پینے والے انجیکشن ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ڈیڑھ لاکھ سے دو لاکھ یونٹ تک ہوتے ہیں اور اگر آپ پندرہ دن بعد یا کم از کم مہینے میں ایک دفعہ یہ لیں گے تو آپ کے جسم میں وائٹامین ڈی کی کمی نہیں ہوگی اور جب کمی نہیں ہوگی تو یہ جو ساری علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں تو آپ ان علامات کا شکار نہیں ہوں گے اور آج کے دور میں جبکہ کرونا کی ہر طرف بات ہے ہر طرف کرونا ہے تو آپ کا ایمیون سسٹم اتنا سٹرونگ ہوگا کہ اگر آپ کو کرونا کی بیماری ہوتی بھی ہے تو آپ اس سے بہت جلد باہر نکلائیں گے تو اپنے اندر جو وائٹامین ڈی کی کمی کی علامات ہیں ان کو پہچانیں اور اس کی بنیاد پر اپنا علاج کریں چاہے آپ کو اپنا ٹیسٹ نہ بھی کروانا پڑے لیکن اگر آپ انڈراب ڈی نہیں لے سکتے ہیں تو جیسے دوائی میں پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ سی اے سی ون تھاؤزن پلس ہے آپ صبح و شام لے سکتے ہیں اوستیو کیر ہے ٹیبلٹ آپ صبح و شام لے سکتے ہیں ان میں سے کوئی ایک ظاہر ہے اپنے لینی ہے یا پھر آپ لے سکتے ہیں کہ ٹیبلٹ جو ہے ڈی کیل کا آپ لے سکتے ہیں ایک صبح و شام کیل ون ڈی ایک لے سکتے ہیں آپ صبح و شام یا آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کلسان ڈی کی ٹیبلٹ ہوتی ہے وہ آپ صبح و شام لے سکتے ہیں تو یہ مختلف قسم کے ایسی دوائیاں ہیں جو آپ کو کیلشم بھی دیتی ہیں اور وائٹیمن ڈی بھی دیتی ہیں اور امید ہے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کیسے آپ نے ان علامات کو اپنے اندر پہچاننا ہے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں